وَرَفْعَنَا لَقَ ذِكْرَ یا محمد شہدی سلام علیکم اور میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ آج ہم عالم ٹائم اور ورفانہ لگا سکھ کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے اشراع مغفرت ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے علامہ کوکم نورانی صاحب جو کہ ہمارے اس پورے ایوان میں سینئر بھی ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں اس کو ہیٹ کرتے میں تو یہ کہتا ہوں وہ تشریف لائے چکے ہیں علامہ صاحب اشراع مغفرت استغفار اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے انسان ایمان والا جب پہلے دس دن میں رمضان کا استقبال کر کے احترام کرتا ہے روزے کا حق پہچانتا ہے تو وہ رحمت کا مستحق بن جاتا ہے پھر اس کا سفر آگے بڑھتا ہے اور وہ مغفرت کے لائق خود کو بنانے کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر آخری عشرے میں وہ جہنم سے آزادی پا لیتا ہے کیا بات ہے سبحانہ تو یہ ایک سفر ہے روحانی تزکیہ کا جس میں ہم نے اپنے نفس پر قابو پا کر اس کو شیطان کا جو اثر اس پر گیارہ مہینے رہا اس پر ہم نے اس کا غلبہ ختم کر کے نفس کو اللہ کی طرف لگانا ہے اس کا پابند بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابل مغفرت بنا لیں یہ اس کی بنیاد ہے باقی اس کی تفصیل میں آپ جتنا بھی کہلیں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم رمضان کا اور روزے کا حق پہچانے ورنہ ہم صرف بھوکے رہتے ہیں اور کچھ خاصل نہیں کر پاتے اگر ہم نے اپنی عادتوں کو نہیں بدلا اور رمضان میں غیر ضروری اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے خود کو اللہ کی طرف نہیں لگایا تو پھر رمضان سے کیا پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے کہ پورا سال رمضان سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس میں ہمیں جو اہمیت سمجھنی چاہیے کہ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے دس روزے چلتے ہیں دوسرے دس روزے دوڑتے ہیں تیسرے اڑتے ہیں تو اب یہ رفتار تیز ہو رہی ہے میرے پاس وقت کم ہوتا جا رہا ہے تو میں نے اپنے آپ کو بزاروں میں نہیں لگانا غیر ضروری کاموں میں نہیں لگانا بلکہ کمر کس کے کوشش کرنی ہے کہ قابل مغفرت ہو جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ جی سید فصیب الدین شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے ہمارے برخوردار ساجد قادری اور یہ بھی ماشاء اللہ غلام مصطفیہ تو انشاءاللہ مقتصر وقت میں کیونکہ یوسف بھائی نے پرسوں مدینہ پاک کی حاضری کے لیے روانہ ہونا ہے سبحان اللہ اور حافظ غلام مصطفیہ بھی جا رہے ہیں اچھا ماشاء اللہ مصطفیہ بھی مدینہ شکریہ تو میں انشاء آپ سب کی جانب سے ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور بارگاہ رسالت میں ہمارا سلام بھی پیش کر دیں بے شکریہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے بہت حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دل کو بہلایا نہیں کرتے سلام علیکہ سلام علیکہ واہ واہ کیا بات ہے شکوائے رنجول علیکہ علیکہ نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ لیوہ ہم سے غبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ ہم سے غبرایا نہیں کرتے یہ ہے دربار آقا آقا یہاں ملتا ہے بے مانگے یہاں ملتا ہے بے مانگے یہاں یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلا یا نہیں کرتے ارے نادا یہاں دامن دامن کو پھیلا یا نہیں کرتے ارے اوہ نا سمجھ قربان ہو جاؤ ان کے روزے پر اللہ اللہ ارے اوہ نا سمجھ قربان ہو جاؤ ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اور محمد مصطفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد مصطفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجا میں نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کوکم نوانی صاحب اس میں ایک شعر ہے کہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بغیر مانگے ملتا ہے اس کی کوئی تشریح ہو جائے جی اس حوالے سے حالانکہ ہم جانتے ہیں حدیث شریف اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِ اللہ اتا کرنے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں پھر قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ تو اللہ اور اس کا رسول اتا کرتے ہیں پھر ہمیں کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو پہلی بات تو یہ تیہ ہو گئی کہ رسول عطا کرتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے وہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو مالک و مختار بنایا خود سے نہیں اللہ تعالی کی عطا سے اب یہ شاعر نے اپنے انداز میں جو کہا ہے کہ دامن کو پھیلایا نہیں کرتے اس میں اس نے عدب سکھانے کی بات کی ہے کیا بات ہے اگر ہم دیکھیں ورنہ یہ ہے کہ وہ مانگنا ہے صحابہ نے مانگا حضور سے خود حضور نے فرمایا سل مانگو اور صحابی آگے سے کہتے ہیں اسئلو کا میں آپ سے مانگتا ہوں تو مانگنا درست ہے مگر جس انداز میں مانگنا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یعنی اپنے آپ کو سوال بنا لو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے سرپا سوال بن گا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت اچھا وقفے میں جانے میں ڈیر منٹ ہے حافظ غلام مصطفیہ ساجد قادری ڈیر منٹ میں ایسا کچھ سنائے کہ ہم اسی سے وقفے پر چلے جائیں چلے دو نو لجبال نبی میری دردات دی دبا دے نان لجبال نبی میری دردات دی دبا دے نان جدوت نظام ایدا مردی ہوا دینا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا سننا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر تیبر کرنا میری قبر بسا دینا اس ذکر تیبر کرنا میری قبر بسا دینا دل رون تک جاتے دے جدو لو کی مدینے نور دل رون جاتے دے جدو لو کی مدینے نور پھونے سانو بیا آقا در بر بکھا دینا پھونے سانو بیا آقا پھونے سانو بیا آقا بیا آقا سانو بیا آقا